دیکھتے ہنکو اور سنتے کانو کا السلام علیکم میں ہوں محسن غفار ملک ناظرین وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی جانب سے شروع کیا گیا موٹر بائک پروگرام بھی وڑ گیا جی ناظرین وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی جانب سے چند ماہ قبل موٹر بائک پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا جس کے تحت بزریا قرآندازی طلبہ و طالبات میں بائکس کی تقسیم کی جانی تھی لیکن اب جب اس پروگرام میں اپلائی کرنے کا جو پراسے تھا وہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب تھا تو اب لوہر آئیکون نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس کے تحت کہ موٹر بائکس کی تقسیم کامل مکمل طور پر روک دیا جائے اور لوہر آئیکون نے حکم دیا ہے کہ موٹر بائکس تقسیم کرنے کی وجہے کالیجز میں بس سے تقسیم کی جائے ناظرین اب وزیرا اللہ پنجاب مریم نواز نے موٹر بائک پروگرام کے بعد لیپ ٹاپ سکیم کی بھی منظوری دے دی ہے اس پروگرام میں جو انٹرنیشنل میار کے تمام کالیجز اور یونیورسٹیز ہر ازلا میں موجود ہیں ان کو شامل کیا جائے گا لیکن اس پروگرام میں جو اپلائی کا طریقہ کار ہے اور جو اہلیت کا میار ہے اس حوالے سے اب بھی کوئی بھی حکمت عملی جو انہا تیار نہیں کی گئی ناظرین جبکہ دوسرین مریم نواز نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ پنجاب کے جو پسماندہ علاقے ہیں ان تمام علاقوں میں جو اہنا نئے کالیجز اور جو یونیورسٹیز ہیں ترجیب بنیادوں پر بنائی جائیں گی تاہم ان تمام باتوں پر عمل درامت کے حوالے سے فیلحال کچھ کا ناقابل از وقت ہوگا کیونکہ پہلے ہی جیسے مریم نواز نے موٹر بائک پروگرام کا آغاز کیا تھا تو وہ اس کا جو اب پراسس تھا وہ آخری میراحل میں تھا لیکن اس کو جو ہنا مکمل طور پر بند کر دیا ہے تو ان تمام پروگرام لیپ ٹاپ سکیم کے حوالے سے بھی کچھ کہنا کا بلز وقت ہوگا ناظرین اسی کے ساتھ ناظرین اگر مزید کوئی اس حوالے سے اپ ڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو ضرور اگاہ کریں گے ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ بہت جلت ایک نئے ویلاغ کے ساتھ آپ کی خدمت بھی حضر ہوں گئی تب تک کے لئے اللہ حافظ